جدید آلات اور ٹکنالوجی کی دستیابی کے باوجود دنیا ذہنی اور آسابی بیماریوں کے پھیلاو کا شکار ہے اس کی وجہ اللہ سے دوری ہے ارشاد باری طالع ہے اور جو میری یاد سے موں موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو کر دی جائے گی اس کے لیے نہ کوئی اتمنان ہے اور نہ اس کے سینے کے لیے کوئی تسکین بلکہ اس کا سینہ تنگ اور شنمندگی ہے گمراہی کی وجہ سے اگرچہ وہ ظاہری نعمتوں میں ہو اللہ کی اطاعت کے فوری عجر میں سے فکر و عقل کا اچھا ہونا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور ان کی حالت کو ٹھیک کر دیا یعنی دنیا میں ان کی معاش آسان کر دیتا ہے ساتھ اس کا بدلہ وہ آخرت میں بھی دیتا ہے اور اصلاح البال سے مراد تمام چیزوں کی اصلاح ہے استحکام اور نفسی سلامتی ایمان سے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ان کے لئے امن ہے اس کا مطلب ہے دل کی سلامتی اور سکون دونوں جہانوں کی نعمت اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا نیک لوگ نعمت میں ہیں اور کافر دوزخ میں ہیں اور یہ دنیا اور قبر میں ان کے تینوں جہانوں میں اور آخرت میں اس کی تکمیر اور کمال ہیں وہ ذہنی سکون حاصل کرے گا جو اللہ کے حکم اور تکتیر سے خوش ہے اللہ تعالی کی اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا وہ اپنے دل کو ہدایت دے گا تو انہوں نے کہا وہ مسئیبت زدہ شخص ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس لیے وہ اس پر راضی ہے اور فرمابردار ہے جان لوگ کہ خوشبختی ذہنی سکون میں ہے بہت سارے پیسے میں نہیں یہ اللہ کی یاد اور اس کی قربت میں ہے اسے بھولنے اس سے دور رہنے اور دنیا میں مشغول ہونے میں نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملے گا